بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل وزیر اظم پاکستان عوام سے ٹیل فون پر ان کے سوالات ان کے مسئل مسائل کے حوالے سے جو ہے گفتگو کر رہے تھے ٹیل فون کال لے رہے تھے تو ایک کال آئی جس پہ ایک خاتون جن کی عمر بتیس سال اور وہ بیوہ ہے اور انہوں نے اپنی داستان سنائی کہ میرا ایک گھر جو کہ ڈی ایچے میں موجود ہے لاہور میں اور اس پر قبضہ کیا گیا ایک شخص کی جانب سے جس کا بھائی پولیس کے اندر ایس ایس پی ہے یعنی کہ ایک بڑے ہائیک رینگ آفیسر ہے لیکن جب آپ نے عمر شیخ کو لاہور میں سی سی پیو تائینات کیا تو میرے معاملے کو فوری طور پر حل کیا گیا لیکن جیسے ہی عمر شیخ کا تبادلہ ہوا لاہور سے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے میرے گھر کے اوپر جناب قبضہ کیا گیا اور میں اس معاملے میں ادھر ادھر پیسے لگاتی رہی اور اس کے بعد وہ رونا شروع کر دیتی ہے بہت ہی اس کی داستان تھی بہت لوگوں نے اس کے اوپر رییکشن لیا سوشل میڈیا پر ٹرنڈنگ میں رہا بہت لوگوں نے ان کے لئے آواز اٹھائے کہ ان کو فوری انصاف دلایا جائے اور اس کے اوپر کل رعوک فراسلہ صاحب نے ریٹیل میں پروگرام کیا پھر اس عورت سے باتشیت کی اب یہ عورت میڈیا پہ بھی آ چکی ہے اور اس کا معاملہ حل ہو چکا ہے پولیس نے بھی اس حوالے سے اپنا پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ اس خاتون کو چار لاکھ بہتر ہزار روپے جو ہے وہ بھی واپس کر دیئے گئے ہیں اور اس کے گھر کا قبضہ بھی اس کو مل چکا ہے اور اس کے علاوہ جو معاملات تھے وہ آپس میں نمٹا لیے ہیں یعنی کہ معاملہ اب ریزولف ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو شخص عمران اصغر ہے یہ بندہ جو اس عورت کے گھر پر قبضہ کر رہا تھا یہ ایک پولیس والے کا بھائی ہے اور اس اس پی رینگ کا پولیس افسر ہے جن کا نام غالباً زشان اصغر ان کا نام ہے میرے خیال سے اب ان کا یہ بھائی ہے اب ہوا کیا کہ پولیس نے تو معاملہ حل کر لیا کیونکہ وزیراعظم تک بات پہنچ چکی ہے نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہوں گے جس میں کتنی بیوائیں ہوں گی کتنی بہنیں ہوں گی پاکستانی کتنی مسلمان خواتین ہوں گی جن کے ساتھ ایسا ظلم جبر ہوتا ہے جن کے جائدات کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے جن کے حق تلف کیا جاتے اور ان کی ایکسس نہیں ہوتی وزیراعظم ہاؤس تک یا ان کو پتا نہیں کہ مجھے کیسے انصاف مانگنا ہے دل ہار جاتی ہے پھر دھمکیاں ملنا شروع ہو جائے پھر پیسہ بھی انسان کے پاس نہ ہو پھر ایک عورت ذات ہو تو وہ کدھر تک جا سکتی ہے میکسیمم چلو یہ معاملہ تو وزیراعظم تک پہنچ گیا اب ظاہر سی بات ہے حکومت کی بھی تحریف ہوگی وزیراعظم کی بھی تحریف ہوگی کے دراب معاملہ حل ہو چکا ہے لیکن میری نظر میں یہ معاملے کا بلکل بھی حل نہیں ہے یہ ایک خاتون ایک اگزمپل آپ کے سامنے آئی ہے کتنی ہوں گی آپ کو نہیں پتا آپ کو اندازہ ابھی نہیں ہے کہ میڈیا میں ایسی سی سٹوریز آتی ہے لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں لوگ سنتے بھی نہیں ہیں تو یہ اس کا پرمننٹ کوئی حل نکالنا چاہیے یہ حل نہیں ہے کہ سراب ایک خاتون آئی کال کی اس کا معاملہ چوبیس گھنٹوں کے اندر حل ہو گیا اگر اس کا معاملہ چوبیس گھنٹوں میں حل ہو سکتا ہے چونکہ وزیراعظم کا ہاؤس سے حکم آئے تو عام پاکستانی کا کیوں نہیں حل ہو سکتا دوسری اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے معاملہ جناب نمٹا لیا ہے ریزورف کر دیا ہے ختم کر دیا ٹھیک ہے پولیس سے مارے ریکویسٹ ہے ایک مرتبہ اب وہ جو عمران اسغر جو شخص ہے جس نے اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا یہ قبضہ کیا ہوا تھا اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کے سر پر سب کچھ کر رہا تھا اپنے بھائی کے سر پر جو پولیس کے اندر ایس ایس پی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے بھائی کو ایک سزا تو دےنا اگر ایک بڑے پولیس آفیسر کو ایسے کیس میں قبضے کے کیس میں جس میں پولیس والے ملوث ہوتے ہیں ان کے بغیر یہ کام ہوئی نہیں سکتا ایک کو سزا ہو جائے سزا کیسی میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں لٹکا دو جلا دو مادو اس سے ہم دور بھاگتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک سزا دے ان کو یہ نہیں کہ آپ نے صرف سسپینڈ کرنا ہے یہ نہیں کہ صرف آپ نے ان کی تنخواہ بند کرنی ہے آپ ان کو ڈسمس کریں نوکری سے اور ایک مرتبہ ہتکڑی لگا کر اخباروں میں تصویریں چپوائے حوالات میں دو دن رکھے پھر زمانت کرے بھاڑ میں جائے جدر مزدی جائے اس سے ہمارا کوئی لینہ دینہ نہیں اس عورت کو کہاک مل چکا ہے اگر ایک بندے کو سزا ہو جاتی ہے تو کل کانسٹیبل سے لے کر آپ کا ڈی ایس پی سب اسپیکٹر اسپیکٹر ایس پی لیول تک کے آفیسل جو ہے نا وہ کل کو خوف کھائیں گے ایک اگزیمپل سیٹ ہو جائے گی اگر یہ بھی پنجاب کولیس کر دیتی اس مرتبہ ہمت لے لیتی آپ کے بیک پر پرائم منسٹر تھے اور ریکویسٹ ہے حکومت کے لوگوں سے وزارت داخلہ سے وزارت قانون سے پنجاب حکومت سے وزیرالہ پنجاب سے آئی جی پنجاب سے کہ اس معاملے پر انکوائری بٹھائے کیونکہ اس معاملے میں عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا حل صرف یہ پیسے اور یہ اس کا گھر نہیں ہے جو تکلیفے اس کو دی گئی کس کس طریقے سے دی گئی کون کون ان میں انوالو رہا ان سب کو سامنے لے کر آئے مکمل ریپورٹ بنائی جائے خدا رہا ان کو مقدس گائے مت بنائے جنہوں نے سی ایس ایس کر لیا ہے یا بڑے لیول کے جو آفیسر ان کو مقدس گائے مت بنائے اگر آپ ان کو بچائیں گے اور اس عورت کو اس کا حق دلا دیں گے تو یہ ایک اگزمپل ہوگا یہ ایک کام ہوگا اور بس اس طرح معاملہ ٹیمپرری طور پر حل ہو جائے گا بٹ یہ ان کا پرمنٹ حل نہیں ہے پھر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ کچھ تو ہوا اس ملک کے اندر کچھ تو ہوا ایک پہلی مرتبہ ہی صحیح کہ ایک پرائم منسٹر کی کال پر چوبیس گھنٹے میں ایکشن ہو تو گیا اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس معاملے کو حکومت کی بالکل تعریف بھی بنتی ہے تنقید ہم نے کر لی اور ہم نے حل آپ کو بتا دی کہ پرمنٹ حل کیا ہو سکتا ہے اور دوسرا اس کے اندر شکریہ پاکستان کی عوام کا جو سوشل میڈیا کی پاور ہے جو عوام ہے پاکستانی ہے جو جو پاکستان کے آئین اور قانون کی عزت کرتے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو اصل محب وطن ہے ان لوگوں نے اس معاملے پر آواز اٹھائی ان ویڈیوز کو شیئر کیا اس کے حوالے سے ٹویٹس کی فیس بک پر پوسٹیں وغیرہ کی اور پھر عمر شیخ صاحب ہمیں بہت یاد آئے کاش وہ ہوتے آج ایک سال ان کو آپ دے دیتے ایک سال اس کے بعد بے شک ان کو ٹھڑے لائن لگا دیتے کیا کرتے چینج کر رہے تھے اس عورت نے اپنے زبانی بتایا کہ جب میں عمر شیخ کے پاس گئی تو چند گھنٹوں میں میرا معاملہ حل ہوا اور جب میں شکایت کرنے گئی تھی تو وہاں پر اتنا رشتہ کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اس کے باوجود عمر شیخ پندرہ پندرہ ہزار بیس بیس ہزار روپے کی جو ریکووریز تھی اس میں بھی انٹریسٹ لے رہے تھے قبضے کے تو بلکل زیرو ٹالرینس تھا بلکل اس کو برداشت نہیں کرتے تھے فورن ٹیم بنائی فورن کہا جاؤ اس کو بس وہاں سے نکالو قبضہ مافیا کو گرفتار کرو جیلوں میں ڈالو اور جس کے زمین ہے جو حقدار ہے اس کو جا کے اس کا حق دو لیکن ہم نے کیا کیا عمر شیخ کے ساتھ کے موٹر ویگیس میں ایک چھوٹا موٹا سٹیٹمنٹ جو آیا اس وقت متنازہ بالکل تھا تنقید کرنا بنتی تھی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ بلیک میل ہو اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائے کہ عمر شیخ کو کہی اور ٹرانسفر کرے یہ بڑا زبدر سٹیپ لیا گیا ہے لیکن یہ بالکل بھی پرمنٹ حل نہیں ہے پولیس سے اور اداروں سے پھر درخواست ہے حکومت سے پھر سے درخواست ہے کہ ان ایس ایس بی صاحب کے اوپر ایک انکوائری بٹھائی جائے کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے پاور کا غلط استعمال کیا اس عورت کے خلاف اس بیوہ عورت کے خلاف استعمال کیا اگر یہ کوئی اور ہوتی نا بڑے خاندان کی عورت ہوتی پھر تو یہ ایس ایس پی کیا اس کی نسلیں جتنی بھی پولیس میں ہوتی نا ان میں سے کوئی نہیں بچتا لیکن یہاں پر بچاری غریب خاتور اس کو اپنا حق مل گیا معاملہ اس کا سلج گیا ریزولف ہو گیا تو اس پر خاموش ہے خوشی بھی ہے اور آگے کی فکر بھی ضروری ہے کہیں بھی اس طرح کی نائنصافی ہو جہاں پر جبر ہو قبضہ ہو ظلم ہو وہ اسرائیل ہو یا پاکستان کے اندر کوئی یہ بیٹھا ہوا اس طرح کا شخص عمران ازغر قبضہ مافیا کہیں پر بھی ہمیں منظور نہیں ہے قبضہ مافیا کے خلاف ہر جگہ والٹھانی ہوگی وہ ملک ریاض قبضہ کر رہا ہو وہ اسرائیل قبضہ کر رہا ہو وہ ہندوستان کے اندر مودی مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر رہا ہو جبر کر رہا ہو یا ان کے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہو تو ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا یہ ہم نے اگزیمپل سیٹ کیے جو پاکستانیوں نے اس کی تعریف جتنی بھی کریں وہ کم ہے اب میں آپ کو اس خاتون کی جو گفتگو ہے جس میں خود بتا رہی ہے کہ جناب میرا جو معاملہ ہے سیٹل ہو چکا ہے اور مجھے میرے پیسے بھی مل چکے ہیں اور جو قبضہ ہوا تھا تو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اللہ پاتھ پاکستان کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات اب آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آج صبح جو ہے سی سی پیو صاحب نے مجھے میں یہ رقم جو ہے وہ دلوائی ہے جی ایشوز ایزولف ہو گئے ایگریمنٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو اپیل وغیرہ کی ہوئی تھی اسٹیج جب اس کا کینسل ہوا تو وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے اور جو پیسے وغیرہ جو رہتے تھے اس کے لیے کوئی اپیل کی تھی تو وہ بھی واپس لے لیے اور پیسے بھی دیتی ہیں جی میں سیٹسپائن تینکیو